ہیلو گائز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جی آج میں آپ کے ساتھ کوفتہ کری کی آسان سی ریسپی شیئر کر رہی ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی کوفتے بنانے کے لیے مجھے ان اجزاء کی ضرورت ہوگی کیمہ دہی گرہ مسالہ پاورڈر سرخ میرچ پاورڈر نمک حلدی دھنیا پاورڈر خش خش یعنی خش خاص ادرک لیسن کی پیسٹ زیرہ پاورڈر پیاز ٹیماتر تو چلیے سب سے پہلے کوفتے بناتے ہیں اور اس کے بعد اس کا مسالہ بنائیں سب سے پہلے کیمہ لے لیتے ہیں کیمہ بلکل بریق آپ نے لینا ہے اور ابھی سارے مسالے ایڈ کر لیتے ہیں سرخ میرچ زیرہ پاورڈر دھنیا پاورڈر خش خش گرہ مسالہ پاورڈر اور ابھی اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یہاں نمک میں ڈالنا بھول گئی تھی اور اب میں نمک بھی ایڈ کر رہی ہوں میں اس کے اندر بیسن یا انڈا بغیرہ کچھ نہیں ایڈ کر رہی اس کے بغیر ہی بہت اچھے کوفتے بنیں گے صرف آپ کے پاس کیمہ اچھا ہونا چاہیے بہت اچھی طرح فائن پیسا ہوا ہونا چاہیے یہ دیکھیں آپ مشین سے دو یا تین دفعہ نکلوا لیں یہ دیکھیں ایسا آپ کے پاس کیمہ ہونا چاہیے تو پھر اس میں آپ کو انڈا یا بیسن وغیرہ کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ میں جس سائز کے بھی بنانے ہیں میں چھوٹے میڈیم سے بناؤں گی ہم ایک ہی بار سب بنا کے رکھ لیں گے دیکھیں اور اس کے بعد ہم فرائی کریں گے میں مسالوں کی میجرمنٹ ڈسکریپشن باکس میں لکھ دوں گی کہ کتنے مسالیں میں نے گریوی میں ایڈ کی ہے اور کتنے مسالیں میں نے کوفتے بناتے ہوئے ایڈ کی ہیں یہاں جی ایک کلو کیمہ میں تقریباً پچیس سے تیس کوفتے بن گئے ہیں یعنی یہ دیکھیں اس سائز کے درمیانے سائز کے پچیس سے تیس کوفتے ایک کلو میں بن گئے ہیں تو چلیئے ان کو فرائے کرتے ہیں اوائل میڈیم گرم ہو گیا اور اب اس میں کوفتے فرائے کر لیتے ہیں کوفتوں کو ہم درمیانی آنچ پر فرائے کریں کوفتوں کو ہم درمیانی آنچ پر فرائے کریں ان کو ہم ایک سے دو منٹ فرائے کریں اور اس کے بعد ہم سکال لیں گے ایک آپ کے لئے ٹپ ہے اگر آپ فرائے نہیں کرنا چاہتے تو آپ پانی کو بوائل کر کے جس طرح پاسٹا یا سپگیٹی وغیرہ بوائل کرتے ہیں تو آپ بوائل پانی میں بھی ان کو ڈال کے جس ایک منٹ کے لئے اس کو کوک کریں اور ڈرین کریں اگر آپ فرائے نہیں کرنا چاہتے تو ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں چلیں جی اب ہم کوفتوں کو ہکار لیتے ہیں چلیں جی کوفتیں ہمارے فرائے ہو گئے ہیں اور ابھی ہم اس کی گریوی بنا لیتے ہیں سب سے پہلے یہ آئل ڈالتے ہیں یہاں میں آلیو آئل یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی آئل ہے آپ وہی یوز کر سکتے ہیں آئل تھوڑا گرم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی پیاز ڈال دیں گے اور پیاز کو گولڈن براؤن ہونے تک کپ کریں گے یہاں میں نے دو بڑے پیاز لے لیا تھے جن کو رفلی کٹ کر لیا تھا پیاز کو پورا مسالہ بنانے کے بعد ہم اس کو بلینڈ کریں گے اس کو برائنڈ کرنے گے سارے مسالے کو پیاز ہمارے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اندر ادھرک لہسن کی پیسٹ ایڈ کریں گے ساتھ ہی ٹوماتر دھنیا پاورڈر خلدی پاورڈر سوڑ یعنی نمس سرک مکس پاورڈر زیرا پاورڈر اس کو تھوڑا مکس کر لیتے ہیں اور اس میں ایک کپ پانی کا ایڈ کر کے ایک سے دو منٹ کے لیے کوک کر لیں گے ایک سے دو منٹ مسالہ کو کوک کر کے ہم آنچ کو بند کر دیں گے اور جب مسالہ روم ٹیمپریچر پہ یعنی تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اسے بلینڈ کریں گے بلینڈر میں گرائنڈ کر لیں گے مسالے کو مسالہ کو میں نے بلینڈ کر لیا بلینڈر میں اور اب ہم اسی پین کے اندر واپس پھر مسالے کو ڈالیں گے اب اس کو ہلکا سا کپ کر کے تو اس میں میٹ بالز کو ایڈ کریں گے اب مسالہ میں فرائیڈ کوکتوں کو ایڈ کر دیں گے ان کو بہت آرام سے ہلانا ہے زیادہ نہیں ہم ہلائیں گے ہلکا ہلکا سا اس کو ہلائیں گے بس اب اس میں ایک کپ دہی کا ایڈ کر دیں گے اب اس میں آدھا لیٹر پانی ایڈ کر دیں گے اور اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے درمیانی آنچ پر کک کر لیں گے اوپکوپکاتیں ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم لاس پر تھوڑی سی کسوری میتھی اور تھوڑا سا سب دھنیا جو ہے وہ ایڈ کریں گے اور کچھ جو ہے وہ گارنش کے لیے یکار آنچ اب ہی بند کر دیتے ہیں کوفتا کری ریڈی ہے اور اب اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں آئی ہوپ کہ کوفتہ کری کی یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تو نیکس ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ بائی